ہلو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آپ کے سامنے ہیں ایک میٹرائیٹس کا کیس لے کر آیا ہوں کس میٹرائیٹس کو کیسے ہم ٹریٹ کرتے ہیں اس کی سمٹمز کیا ہیں اس سے کیا کیا رقصان ہوتا ہے آج ہم ڈیٹیل میں اس کے اوپر چرچہ کریں گے اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے کیس ہسٹری میں پتا یہ چلا کہ یہ پشو بیانے کے بعد تھوڑے دن کے بعد یہ سیپٹک پھیکنے لگا گندگی پھیکنے لگا دھیرے دھیرے یہ چارہ کھانا چھوڑ گئی اور جتنا دودھ اس کو دینا چاہیے تھا اتنا دودھ کم ہو گیا تو میٹرائیٹس میں کیا ہوتا ہے بخار ہلکا ہلکا بنا رہتا ہے پشو کی دکھ اتپادن چھمتا کم ہو جاتی ہے اور پشو بانج ہو جاتا پشو گیا بن نہیں رکھتا ہے یہ تین انجیکشن آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں نے پہلے میٹروجل دکھایا یہ میٹروجل دیکھ لیجے یہ جنٹامائسین دیکھ لیجے اور اس کے بعد ایک انجیکشن میں نے اس میں ڈیکسہ دکھایا ہے اور یہ تینوں انجیکشنوں کا کوکٹیل بنانا ہے ہم کو کوکٹیل مطلب ملانے ہیں یہ ڈیکسہ میتھا سون پانچ ایمیل اس میں لیا ہے اور اس میں جنٹامائسین کو ملائیا ہے بارہ سے تیرے ایمیل جنٹامائسین لیا ہے ہم نے اس میں اور یہ دونوں چیزیں ملانے کے بعد میٹروجل میں ہنڈیڈ ایمل میٹروجل میں اس کو ڈیجولب کیا ہے اور اس کے بعد انٹرائیوٹرائین اس کو ہم نے ڈالا ہے چونکہ یہ پرانا کیس ہے اس کا آس بھی بہت کم کھلا ہے بہت دھیرے دھیرے اس میں گن پاس ہوگی یہ میٹروجل میں ہم اس کو ملا رہے ہیں تو میٹرائیٹس کا سب سے بڑا نقصان ہے پشو میں کہ پشو گیابن نہیں رکھتے ہیں اور پشو کی دکھ دوسپادن چھمتا کم ہو جاتی ہے پشو کو جتنا دودھ دینا چاہیے اتنا نہیں دیتا ہے تو کسان نے بتایا کہ پچھلے بیات میں اس نے 20 لیٹر دودھ دیا تھا اور اس بار اس نے صرف 10 لیٹر دودھ دیا ہے سیپٹک پھیکتی رہتی ہے چارہ بہت کم کھاتی ہے اور دودھ نہیں بنا رہی تو جب ہم نے اسے مینوری دیکھا تو اس میں یوٹرس میں گندگی بھری پڑی تھی پر ریکٹل ہم ہاتھ ڈال لیں ریکٹم سے گوبر کی جگہ سے ہاتھ ڈال لیں دھیرے دھیرے ہم اس کا گوبر نکال لیں دھیرے دھیرے ہم گوبر نکال لیں گوبر نکالنے کے بعد ہم اس کو یوٹرس کو اپروش کرنے کے بعد اس کے ہور جو ہوں گے اس کے اندر سیپٹک بھری ہوتی ہے گندگی بھری ہوتی ہے جب اسے دبائیں گے تو ایسا لگے گا جیسے آٹے کو جب گوند لیا جاتا ہے آٹا جب گوند لیا جاتا ہے تو آٹے کو جیسے ہم دباتے ہیں ملائم ملائم لگتا ہے کچھ سیمی سولیڈ ٹائپ کی چیز پیوٹرس میں دکھائی دیتی ہے اب ہم نے اس کے پیوٹرس کو ہولڈ کیا ہے اور ہولڈ کرنے کے بعد اس کو ہم گن کو پاس کر رہے ہیں آوز سے پاس کر رہے ہیں بہت ہی جنٹل طریقے سے پاس کرتے ہیں چونکہ اس وقت جو ہوتی ہے پیوٹرس کا جو آوز کا جو مو ہوتا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے چونکہ اس ٹائم پہ نہ تو یہ ہیٹ میں ہے اور نہ ہی یہ بیائی ہوئی ہے تو اس ٹائم پہ یہ ہارڈ ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کو پاس کرتے ہیں اور یہ پاس کر رہے ہیں دھیرے دھیرے اور یہ پاس ہو جائے گا اندر تک پاس کرتے ہیں بوڈی آوز یوٹرس سے لے جا کے دونوں ہارن جاتا شروع ہوتے ہیں وہاں پر یہ سید کو ہم رکھتے ہیں وہاں پر ہی دوا کو ہم چھوڑتے ہیں دوا کونسی ہے میٹرو جل ہنڈرڈ ایمیل ڈیکسا میتھا سون پانچ ایمیل ڈیکسونہ پانچ ایمیل اور جینٹا مائچین بارے سے تیرے ایمیل میکسیمم پندر ایمیل یہ ہم نے سب ملا کے رکھ لیا ہے اور دھیرے دھیرے ہم اس کے اندر اس کو چھوڑیں گے تو میٹرائٹیس جادے تر میرے اس دوا سے سنگل شورٹ میں میٹرائٹیس ختم ہو جاتی ہے دوبارہ جرورت اس میں نہیں پڑتی ہے اور یہ دھیرے دھیرے ہم نے اس میں پاس کر دیا اور یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی لوگ پیرنٹل بھی انٹیوائٹک دیتے ہیں اس میں اگر آپ کو پیرنٹل انٹیوائٹک دینی ہے تو اس کے ساتھ تین دن تک آپ سیفٹی فور سوڈیام ون گرام جس کا برانڈ نیم جو مارکیٹ میں ایمیل ہوگی ایک سنیل نام سے یا ایک سیپ نام سے ایک گرام کا انجیکشن آتا ہے ڈیلی تین دن تک ایک ایک انجیکشن لگائیں گے اور انٹرائیوٹائن اگر دوبارہ ڈالنے کی یوت پڑھائی گی تو تیسرے دن اس کو انٹرائیوٹائن سیم انٹرائیوٹائن آپ یہ ڈالیں گے میٹروجل ڈیکسا اور جنٹا یہ بہترین آپ رجلٹ پائیں گے اور یہ سب کرنے کے بعد آپ اس کو اے آئی سید کو جو کھیچیں گے دھیرے سے کھیچیں گے یہ دیکھ رہا ہے طریقہ اے آئی سید کو موڑ دیتے ہیں یہ موڑ دیا تاکہ یہ دوہ ہے وہ واپس نہیں آئے یہ دھیرے دھیرے ہم لوگ اس میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اندر چلی جائے کہیں کوئی دکھت نہیں پڑے یہ بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے میٹرویٹس کا اور اس کو کرنے کے بعد ہم اس کو اینرڈی کے لیے تھوڑا دو بوتل ہم اس کو ڈیکسٹروی دیں گے اور دو بوتل ڈیکسٹروی دینے کے بعد اس کو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی کہیں کوئی اس کو دکھت نہیں ہوگی یہ انٹرائیوٹائن ہمیں ڈالا انٹرائیوٹائن کے بعد ہم یہ بوتل بنا رہے ہیں اس کو ڈیکسٹروی دے رہے ہیں اور ڈیکسٹروی دینے کے بعد ڈیکسٹروی کے اندر ہی ہم اس میں انجیکشن ڈال دیں گے چونکہ یہ چارہ بھی کم کھا رہی ہے تو لیور ٹونک بھی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور ایکسیفٹ یا ایکسنل ایک گرام کا انجیکشن بھی ہم تین دن تک اس کو لگا دیں گے اور یہ گائے پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائے گی میٹرائیٹس کیور ہو جائے گی اور اس کا بانجپن ختم ہو جائے گا تو اس کے دو ترے سے نقصان ہوتا ہے آرکھ سے نقصان میٹرائیٹس میں ایک تو بانجپن ہوتا ہے اور دوسرا دودھ اتبادن چھم تک کم ہو جائتی ہے یہ کونسی پلیکس چونکہ چارہ کم کھا رہی ہے اس کو ہم ڈال رہے ہیں دس سے پندرے ایمیل ہم آئی بھی کونسی پلیکس دیں گے اس کو اور انٹریک مسکولر ہم نے اس کو ایکسیپٹ دیا ہے بہت بہت شکریہ دھنے بات تھینکیو